حدیث میں اللہ ہے پاچھوار اللہ معاف فرمائے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے بازے انسانوں کی نماز ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ پرانے کپڑے میں نپیٹ کر پھیک کے مارتے ہیں یہ نماز تمہارے میرے قابل نہیں ہے مازے تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ قرآن کریم کے کلمات اس پر لانت کرتے ہیں اللہ ہمارے عبادت فرما ہے کہ ہم ایسی تلاوت کرنے والے نہ ہوں ہم ایسی نماز پڑھنے والے نہ ہوں میرے بھائی اللہ نے یہ جو ایمان اور دین کا تعلق کی نعمت اور دولت عطا فرمائی ہے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ویسے ہی ایمان والے بن گئے یا نہیں ہم دعویٰ کرتے ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ فرم اگر ہم سے پوچھیں گے جیسا بندہ ہونا چاہیے تو ایسا تھا میرے فیصلوں پر کتنی مرتبہ تو نے اعتراض کیے ہم کہا اعتراض کرتے ہیں جواب ہے صبح سے شام تک نجانے کتنی مرتبہ آز گھو سنجیر گا سن خدا رود گھو سنجیر گا سن یعنی اللہ چاہتے ہیں میں جو چاہنا چاہتا ہوں اس پر تمہیں اعتراض وہ ایک بزرگ تھے اور بزرگ اعتراض بہت زیادہ بے قرار ہو گئے رونے لگے تو ان کی مریضی نے پوچھا حضرت خیریت ہے کہا لگا بھائی گناہ ہو گیا پوچھا حضرت کیا ہو گیا کہا لگا بھائی گناہ ہو گیا اور نہیں معلوم اب کیا ہو گا لیکن گناہ غلطی ہو گئی ہے کسی نے حمد کر کے پوچھا حضرت کیا نماز شوڑ گئی فرمایا نہیں کہا حضرت آنکھیں کوئی غلطی ہو گئی فرمایا کہ نہیں حضرت کوئی آل حرام لقمہ تناول فرما لیا فرمایا کہ یہ بھی نہیں حضرت پھر کیا گناہ ہو گیا کہا لگا کہ کیا بتاؤں کیا گناہ ہو گیا لگن اب نہیں معلوم ہے اللہ کی پکڑ کیا آئے گی مجھ پر انہوں نے پوچھا حضرت کیا گناہ ہو گیا کہا لگے بھائی میں نے ایک آدمی کو دیکھا تھا اس کی شکل بہت ہی وہ بدصورت قسم کا شکل تھا تو میں نے اس کا حکارت کے ساتھ دیکھو کیسی شکل ہے تو رات میں مجھے الہام میں پوچھا گیا کہ میرے جس بندے کو تُو نے دیکھا اس پر تُو نے نفرق کی نظر ڈالی یہ اس کا قصور ہے یا مجھ پر اعتراض کیا وہ تو میں نے بنایا تھا اب میں سوچتا ہوں یا اللہ آپ کا بنایا ہوا انسان میں نے اس کا نفرق کی نظر ڈالی اللہ کی پیدا کے بھی چیز پر نفرق کے نظر ڈالی ہے حکارت کے نظر ڈالی اب نہیں معلوم اللہ کی طرف سے مجھ پر کیا سزا آئے گی تُو میرا بندہ ہے تُو ولی تھا تُو جو مجھ سے تعلق تھا میرے فعل پر اعتراض کیا تُو نے میں نے اس کو ایسا کیا اللہ اسے ہو کہتے ہیں تسلیم و رضا کی کیفیت کیا ایک مقام وہ آتا ہے کہ بندے کا حال یہ ہے اللہ جو کریں گے ہم ہر حال میں راضی ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اگر مصیبت میں ڈالیں گے یا اللہ ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں اگر آپ اسی بھی خوش ہیں میں مصیبت میں رہوں تو جو آپ کی خوشی ہے وہ میری خوشی ہے حضرت اقدس حضرت مولانا حاجیم داداللہ مہاجر مکی نور اللہ و برکدہو جو وہ مکہ مکرمہ میں تشریف لے گئے تھے تو انہیں ارادہ کیا تھا کہ میں توقل کے سب سے اونچے مقام پر قائم ہونے کی کوشش کروں گا اور توقل کا سب سے اونچے مقام جو ہے وہ منع ہے عام انسانوں کیا خواص کے لئے بھی منع ہے توقل کا اونچے اس مقام پر پہنچنا وہ یہ ہے ہم کچھ نہیں کریں گے نہ کمانے کے لئے نکلیں گے نہ پانی ڈھونیں گے نہ کپڑا ڈھونیں گے کچھ نہیں کرنا ہے اللہ تعالیٰ وہیں سے بھیجیں گے تو ٹھیک نہیں بھیجیں گے تو بھوکے رہیں گے اس مقام پر فائز ہیں سید الاولین والآخرین جرابی وحمد رسول اللہ آپ نے نبی بننے کے بعد کوئی سورس اف انکم نہیں ڈھونڈا آپ نے گھر کے ضروریات پورا کرنے کے لئے آپ نے کوئی ذریعہ نہیں ڈھونڈا ملا تو کھایا نہیں ملا تو بھوکے رہے اس لئے دو دو مہینے تک حضور کے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا اس لئے تین تین چاند نظر آتے تھے حضور کے گھر میں کوئی کھانا نہیں پکتا تھا ملا تو کھایا نہیں ملا تو روزہ رکھا خیر محاجر مکی جب مکہ مکرمہ پہنچے انہیں ارادہ کیا کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا کسی کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کروں گا جو سرمایہ ساتھ تھا وہ ختم ہو گیا ختم ہونے کے بعد چونکہ تائی کر چکے تھے مجھے کسی سے ظاہر نہیں کرنا ہے اس لئے بس حرم شریف میں جاتے تھے زمزم کا پانی پیتے تھے اور اس کا پہ حرم میں وقت گزرتے تھے کچھ دنوں کے بعد کمزوری آگئی کہ ہم نے اسے اٹھنا بھی مشکل ہو گیا زوافتاری ہو گیا کمزوری آگئی کہ جب اٹھنا بھی مشکل ہو گیا ایک دن بے ہوشی کی حالت میں تھے تو کچھ منظر نظر آگیا اس منظر میں دو آدمی نظر آئے ایک نے دوسرے سے کہا یہ بندہ بہت بڑا سابر اور توقل والا ہے تو دوسرے نے کہا ابھی تھوڑی سی کمی ہے کہ تو میں جو ہی ہوش میں آگیا تو میں نے فیر آدھا کیا میں کسی کی سامنے ظاہر نہیں کروں گا کہ میں بھوکا ہوں اور ایک ہفتہ ہو چکا ہے میرے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے اور کھانا بھی نہیں ہو سکتا بہرحال تائی کر لیا پھر تو اسی دن شام کو کوئی دروازے پر آیا اور اس نے بہت امدہ قسم کے کھانا کا تباق لے کر کے حاضر ہو گیا یہ قوم تھا اللہ کے علم میں جو آج وہ آیا کھانا انہیں تراول فرمایا کچھ بچا بچے کے بعد سوچنے لگے یہ تھوڑا سا شام کے لئے رکھ لوں گا اس نے پوچھا کیا سوچ رہے تھے کہا لگا سوچ رہا تھا کہ شام کے لئے رکھ لوں گا انہیں پوچھا اب کیا کیا کہا لگا نہیں جس اللہ نے بھیجا وہ اللہ شام کے لئے بھی بھیجا گا اب یہ کھانا باقی واپس لے جاؤ اس نے کہا اگر یہ شام تک کے لئے رکھتے تو موت تک بھوکے رہتے ویہا تمہارے توقع میں کبھی تھی ابھی تو اس وقت تائی کرو نہیں کہ یہا جندہ دولہ مہاجر مکین اور اللہ عمر کا دہو دیکھ مطلب بیمار ہو گئے تو بیمار ہو کر کہتے ہیں یا اللہ سہت بھی آپ کی نعمت اس پر میں شکر کرتا ہوں بیماری آپ کی نعمت اس پر میں صبر کرتا ہوں مگر میں کمزور بندہ ہوں میں صبر کر نہیں پا رہا ہوں یا اللہ آپ بیماری والی نعمت واپس لے لیں اور سہت والی نعمت مجھے عطا کر دیں تو بندے کی ایک حالت وہ ہے تسلیم و رضا اللہ جس حال میں رکھیں گے اگر اللہ چاہتے ہیں میں ننگا رہوں تو مجھے تسلیم ہے یا اللہ میں ننگا ہی رکھ حضرت خباب ابن عرط رضی اللہ عنہ بیمار تھے ساری زندگی بیماری میں آپ نے گزاری کبھی زبان پر شکوہ نہیں کیا یا اللہ آپ نے مجھے بیماری چونڈا لی میرے بھائی اس اونچے مقام پر پہنچنا تو خیر کجا وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے لیکن انسانوں کی روحانی تربیت انسانوں کی تذکیہ اور عامال کرنے والا بنے پھر یہ عامال صحیح بن جائیں پھر ان کے اندر اخلاص ہو پھر یہ عامال ایسے ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل ہو جائیں اور اس کے بعد پھر انسان اخلاقی طور پر درست انسان بن جائے جہادتہانوی رحم اللہ تعالیٰ کا اصل مشہن تھا کہ میں فرماتے تھے میں انسان کو صحیح انسان بناتا ہوں ہم بے ضرر انسان بن جائیں ہماری حالت یہ ہو جائے کہ ہم اس زمین پر مخلوق کے لئے رحمت بنیں ہم اس طرح ایسی ہم کہ ہم اس زمین پر اللہ کے مقرر بندوں میں شامل ہو جائیں اس غرض کے لئے روحانی تربیت کی جاتی ہے اور اس روحانی تربیت کے قیام کے لئے خانکہوں کا نظام یہ خانکہوں کا نظام ہمیشہ سے چلتا رہا ہے حضرت حسن بصری رحم اللہ تعالیٰ سے لے کر کے آج تک یہ خانکہی نظام چلا ہے جتنے ہم اولیاء کرام کے اسماعی مبارکہ سنتے اور بولتے ہیں وہ تمام اسی خانکہی نظام کے ذریعے سے اس مقام تا پہنچے جیسے ہم محدثین میں نام لیتے ہیں امام بخاری امام بسلم میں نے حدیث پڑھی تھی ابیس تور دن پہلے امام بائی عقی کی تو جیسے یہ محدثین کا نام جیسے فقہہ کرام ہے امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد ابن حنبق امام صوفیان صوری عبداللہ مبارک اسحاق ابن راوے لائس ابن صاد جیسے یہ ائیمہ رفقہہ ہیں اسی طرح سے جیسے مفسرین میں ابن جریر ابن کثیر امام بغوی اسی طرح سے اولیاء کرام اصحاب تصوح میں ہیں حضرت خواجہ حسن بصیر رحم اللہ تعالی سے لے کر کے اس کے بعد آج تک ہزار اولیاء کاملین ہیں جن اولیاء کاملین کے ذریعے سے روحانی سلسلہ روحانی تربیت کا نظام آج تک چلا رہا ہے برس اغیر میں اسلام داخل ہوا حضرت خواجہ مہین الدین اجوری رحم اللہ تعالی کے ذریعے سے پھر ان کا خان کا ہی نظام آگے چلا اسی خان کا ہی نظام میں آگے خواجہ نظام الدین اولیاء رحم اللہ تعالی جن کے خان کا میں دس دس ہزار آدمی ہوا کرتے تھے اور صبح و شام دس ہزار رہے ہیں وہ زمانے کے بادشاہ نے کہا ان کے باس پیسہ کہاں سے آتا ہے ہم دیکھیں گے کہاں سے پیسہ آتا ہے غارض یہ کہ اسی خان کا ہی نظام کے نتیجے میں سلسلہ آگے چلا جب ہمارے بزرگوں کا دور آیا ہے ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا رشیب زنگنگو ہی حضرت مولانا قاسم نونوتوی رحم اللہ تعالی ان دو شخصیات سے دیوبن کا سلسلہ آگے چلا ہے جیسے ان دو شخصیات سے علم کا سلسلہ آگے چلا ہے حدیث کا سلسلہ آگے چلا ہے فقہ کا سلسلہ آگے چلا ہے اسی طرح سے تصوف اور ارشاد اور سلوک اور تربیت باطنی کا سلسلہ بھی آگے چلا ہے چلانچہ حضرت گنگو ہی نوراللہ مرکدہو خلیفہ تے حضرت حاجیم داداللہ رحم اللہ تعالیٰ کے اور حاجیم داداللہ محاجر مکی نوراللہ مرکدہو کی خان کا تھانہ بہون میں چلتی تھی پھر حضرت حاجیم داداللہ جب ہجرت کر کے گئے مدینہ تیبہ تو حضرت گنگو ہی رحم اللہ تعالیٰ کی خان کا چلتی تھی پھر تھانہ بہون میں اور سہارن پر میں خان کا کرتی تھی حضرت مولانا مزہر نانوتوی اور حضرت مولانا محمد منیر نانوتوی کی پھر حضرت گنگو ہی رحم اللہ تعالیٰ کی سلسلے آگے چلا حضرت گنگو ہی رحم اللہ تعالیٰ کی سلسلے میں آگے حضرت مولانا خلیفہ میں سہارن پوری اور حضرت مولانا محمود آسان نور اللہ عمر کا دو اور حضرت تھانوی رحم اللہ تعالیٰ حضرت تھانوی رحم اللہ تعالیٰ نے بیعت کی تھی حضرت حاجم دعوت اللہ سے اور پھر روحانی تربیت کی تکمیل فرمائی حضرت گنگوہی رحم اللہ تعالیٰ سے اور حضرت گنگوہی رحم اللہ تعالیٰ سے تربیت پا کر پھر حضرت تھانوی رحم اللہ تعالیٰ کی خانکہ چلتی تھی تھانہ باون میں اور اس زمانے کے تمام بڑی بڑی شخصیات اس خانکہ میں حاضر ہوتے تھے جن میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب حضرت مولانا مفتی محمد شفی صاحب حضرت مولانا محمد حضرت مولانا محمد عیسی علابادی حضرت مولانا محمد حسن عمر السری حضرت مولانا عدیس کانلوی حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب اس زمانے کے تمام اقابلی ان خانکہوں میں پہنچ کر انسان کیا بنتا ہے جب ان کے واقعہ آدابی سنتا ہے تو حیران ہوتا ہے انسان کیا بنتا ہے وہ جو واقعہ یاد آئے حضرت مولانا محمد عیسیٰ رحم اللہ تعالیٰ کا یہ علاوہ آد کے رہنے والے تھے حضرت حانوی کے خلیفہ ہے یہ میں اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو تمہارا مہر میرے ذمہ باقی ہے میں مہر ادا کرنی سکا اور مہر ادا نہ کر سکنے کے بعد تعلقات شریعت نے ناپسندیدہ ہیں کراہت تو ضرور ہوگی اس لیے مہر کے ادا نہ کرنے کا مجھے بہت افسوس ہے بیوی نے کہا تو میں نے کب آپ سے مہر باندھا انہوں نے کہا میں مگر مہر کے رہنے نہیں چاہتا بیوی نے کہا پھر دے دیجئے انہوں نے کہا بغیرہ میرے پاس ہے ہی نہیں انہوں نے کہا جب ہے نہیں تو تذکرہ کیوں کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا اسی کا حل ڈھونڈ رہا ہوں تو عرض کیا یہ جو میرا مکان ہے یہ مہر میں آپ قبول کر لیجئے تاکہ میں کہہ سکوں یا اللہ میری بیوی کا مہر میرے ذمہ باقی نہیں رہا انہوں نے کہا بہت اچھا آج تھے آج تھے آج تک میں رہتی تھی اپنے شوہر کے مکان میں آج کے بعد میں رہوں گے اپنے مکان میں آپ رہ رہے تھے اپنے مکان میں آج کے بعد آپ رہیں گے بیوی کے مکان میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب مہر ادا ہو گیا مہر ادا ہونے کے بعد حضرت نے فرمایا دیکھو بیوی کا نفکہ اور بیوی کے رہائش کا انتظام شوہر کی ذمہ داری ہے لہٰذا تمہارے رہائش کا انتظام کا نام میرا فرض ہے تو انہوں نے کہا کریں انتظام پھر آپ کہہ لگے مہر پس پیس آئی بھی مکان تو تھا وہ دے دیا بیوی کو میں نے اب اپنی بیوی کے رہائش کہاں کراؤں گا انہوں نے کہا میں یہ مکان آپ سے قرائے پر لینا چاہتا ہوں آپ یہ مکان مجھے قرائے پر دے دیں تاکہ میں اپنی بیوی کو اپنے مکان میں رہائش کرا سکوں بیوی نے کہا بہت اچھا کتنا قرائے دیں گے تو کہا میں جادہ نہیں دے سکتا اتنا ساری زندگی قرائے ادا کرتے ہیں اپنی بیوی کو اور اپنی بیوی کے مکان میں رہتے رہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا یہ ہیں بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا مزاج یہ کہاں سے پیدا ہوا تھا حضرت حانوی رحمہ اللہ حضرت حانوی رحمہ اللہ نے ایک سفر فرمایا جب ٹرین میں سوار ہو گئے ٹرین میں سوار ہونے کا وقت آیا تو وہ ریلوی شیشن پر وزن ویٹ کرا رہے تھے سامان جو ساتھ تو اس کا وزن کرا رہے تھے وہ جو ٹی ٹی تھا وہ جانتا تھا انہیں کہا حضرت وزن کرانے کی ضرورت نہیں آپ سوار ہو جائے ایسے فرمایا کیوں کہہ لگا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس کا ٹکٹ دینے کی ضرورت نہیں میں آپ ساتھ کر رہا ہوں کہہ لگا مجھے تو بہت آگے جانا ہے تم کہاں تک جاؤ گے ساتھ انہیں کہا حضرت میں میرا حضرت ساتھ جاؤں گا کہہ لگا پھر اس سے آگے کیا ہوگا کہہ لگا اس سے آگے جو ٹی ٹی ہوگا میں اس سے کہہ دوں گا کہہ لگا وہ کہاں تک ساتھ ہوگا انہیں کہا جو وہ کانپور تک ساتھ آئے گا حضرت نے فرمایا مجھے تو اس سے بھی آگے جانا ہے اس نے کہا آپ نے تو ابھی کہا تھا میں کانپور تک جاؤں گا کہا لگا ہاں ابھی تو جاؤں گا کانپور تک مگر اس کے آگے جانا ہے کہا لگا اس سے آگے کہا جانا ہے کہا اللہ کے بعد پہنچنا ہے کہا پھر کیا ہوا کہا وہاں اللہ کے ہاں مجھے کون جواب دے گا تم نے کیرائے کیوں نہیں دیا تھا اس لیے حضرتانوی رحم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اجل ہیں حضرت اقدس مفتی محمد شفیز ابنوراللہ مرکدہو حضرت اقدس مفتی محمد شفیز ابنوراللہ مرکدہو ڈلی سے ٹرین میں سوار ہوئے دیوبن اترے اتفاق سے ٹرین چونکہ چل چکی تھی ٹکٹ خرید نہیں سکے ٹرین میں سوار ہو گئے راستے بار انتظار کرتے ہیں ٹی ٹی آئے گا میں اس کو تو پیسہ دے دوں گا ٹھیک دیوبن پہنچے ٹی ٹی آیا نہیں دیوبن میں کاؤنٹر پر گئے ٹکٹ خریدا اور ٹکٹ خریدے بار پھار دیا اس کاؤنٹر والے نے پوچھا جناب آپ آپ خیریت سے ہیں انہوں نے کہا جی ہاں یا آپ نے ٹکٹ خرید کر پھارا کیوں کہہ لگے بھائی میں نے دلی سے سفر کیا دیوبن کا اور میں وہاں ٹکٹ خرید نہ سکا راستے میں راستے میں بھی وہ ٹی ٹی نہیں آیا اور راستے میں چونکہ ٹی ٹی نہیں آیا اس نے میں پیسہ دے نہیں سکا اب میں نے چونکہ سفر کر لیا ہے اتنا پیسہ مجھے داخل کرنا ہے اس لئے میں نے ٹکٹ خرید دیا پیسہ داخل ہو گیا ٹکٹ میں نے پھار دیا انہوں نے کہا جناب آپ تو دیوتا ہیں یہ بولنے والا سمجھا جانا یہ کون سا کی ذہن کا ہوگا انہوں نے کہا جناب آپ تو دیوتا ہیں آپ جیسے لوگ اگر دنیا میں ہوئے تو یہ دنیا جو ہے وہ شانتی کی دنیا بنے گی انہوں نے کہا دیوتا نہیں ہم اللہ کے بندے ہیں ہمارا دین ہم سے یہی کہتا ہے حضرت کی خدنت میں ایک صاحب آئے حضرت نے فرمایا بچے کی عمر کیا ہے کہہ لگے جی بچے کی عمر تو ہے ویسے تیرہ سال مرد لگتا ہے یہ دسی سال کا آپ نے فرمایا اس کا ٹکٹ آپ نے پورا لیا تھا یا آدھا لیا تھا کہہ لگے چونکہ بچہ لگتا ہے چھوٹا اس لئے میں نے آدھا ہی ٹکٹ لے لیا فرمایا نہیں تم کو اس کا پورا ٹکٹ لینا چاہتا ہے بارہ سال کے عمر کے بچے کا پورا ٹکٹ ہوتا ہے اس کا طب یہ ہے کہ تم نے گاربنگ کے ساتھ خیامت کی ہے غرض یہ کہ یہ تصوف کی تربیت انسان کو اللہ کے ساتھ بھی جوڑتی ہے اور یہ تصوف کی تربیت انسانوں کے لئے بھی رحمت بناتی ہے یہ تصوف کی ساری تربیت ہوتی ہے خانقاؤں میں یہ خانقاؤں ہی نظام جیسے دنیا کے بے شمار خطوں میں رہا ہے اور ہمارے اکابرین کے ذریعے سے چلتا رہا ہے اسی طرح سے یہاں خود یہاں کشمیر میں بھی خانقاؤں ہی نظام رہا چنانچہ کشمیر میں اسلام لے کر کے تشریف لانے والے حضرت میر سیدہ دی حمدانی رحمہ اللہ تعالی کی ذات اقدس تھی حضرت کے آنے کے بعد یہاں اسلام پھیلا لیکن اس میں استحکام نہیں آسکا اس میں مضبوطی نہیں آسکی کیونکہ حضرت یہاں کلمہ پڑھا کر کے سفر پر نکل گئے اور حضرت شای حمدان رحمہ اللہ تعالی نے اپنے زمانے میں تقریباً آدھی دنیا کا سفر کیا ہے ان کو حکم دیا گیا تھا آپ سفر کریں گے چنانچہ وہ اکثر زندگی ان کے سفروں میں گزری ہے اور تقریباً اس زمانے میں جہاں جہاں بھی اسلام تھا وہاں وہاں پہنچے ہیں وہ مکہ مکرمہ بھی گئے مصر گئے مدینہ طیبہ گئے حتیٰ کے شریلنکہ بھی گئے ہیں سرندیب جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا گیا تھا وہاں بھی حضرت تقریب لے گئے اس لئے وہ اسلام یہاں مستحقب نہیں ہو سکا پھر حضرت جب واپس تقریب لے گئے یہاں کشمیر سے تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ پھر کشمیر آئیں گے اور ہمیشہ یہیں کشمیر میں بسیں گے لیکن وہ واپس نہیں آ سکے بیمار ہو گئے اور جب ان کو محسوس ہو گیا کہ اب میں صاحب زندہ نہیں رہ پاؤں گا تو اپنے مریدین کو حکم دیا کہ ان کے بیٹے میر محمد حمدانی کی روحانی تربیت کرے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے میر محمد حمدانی کو علوم دینیا پڑھائیں اور اپنے خاندان والوں سے کہا کہ میرے چھوٹا بچہ میر محمد حمدانی دس سال کا بچہ ہے اس کو تم جسمانی تربیت کرو گے تو خاندان والے ان کے جسمانی تقاضی پورے کر رہے ہیں ان کے خلفاء نے اس کی روحانی تربیر شروع کی اور ان کے شاگردوں نے علومی دینیا پڑھانے شروع کیے دس سال تک اس کے بعد بارہ سال کے عمر تھی میر محمد حمدانی کی جب ان کے والد چلے گئے دس سال تک یہ ساری روحانی اور علمی اور جسمانی تربیت ہوتی رہی بائیس سال کے نوجوان میر محمد حمدانی غیر شادی شدہ نوجوان تقریباً دھائی تین سو یا دو تین ہزار افراد کے ساتھ کشمیر داخل ہوئے ہیں اور یہاں اس زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا سکندر شاہ انہوں نے اپنی پوری حکمت کے ساتھ حضرت کا استقبال کیا اور استقبال کرنے کے بعد پھر میر محمد حمدانی نے جہاں جو چند بڑے بڑے کام کیے ہیں ان بڑے کاموں میں سے ایک بڑا کام تھا انہیں یہ خانکائیں کڑی کر دی چانچہ خانکائے مولا سینگر خانکائے مولا ترال خانکائے مولا فلان جگہ تقریباً دس جگہوں پر انہیں خانکائیں کڑی کی تھی اور بنیہ تھی حضرت شاہ عمدان رحم اللہ تعالی کے وہ ان خانکائوں کا مقامات اور ان خانکائوں کا مقصد کیا تھا نمبر ایک کلمہ پڑھنے والے یہاں کر کلمہ پڑھیں گے نمبر دو ایمان والوں کی روحانی تربیت ہوگی نمبر تین جن کے پاس وسائل نہیں ہیں ان کے رہنے کا انتظام کیا جائے گا بیق وقت وہ خان کا مدرسہ بھی تھی روحانی تربیت کا مرکز بھی تھی اور جن بیچاروں کے بعد رہنے کا اور کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ان کے لئے وہ شلٹر بھی تھا چنانچہ اس کی دستاویزیں جو لکھی بھی ملتی ہیں اس میں آتا ہے غریبوں کو کھانا کھلایا جائے مالداروں غریبوں میں کھانا میں کوئی تفریق نہ کی جائے جن کے پاس کپڑا نہیں ہوگا ان کو کپڑے مہیا کیے جائیں وغیرہ وغیرہ یہ سارا اور اس کی بنیاد بنائی گئی تھی جب حضرت سید عبد الرحمن بلبل رحمت اللہ علیہ جو پہلی مرتبہ یہاں کشم تشریف لائے تھے اور ان کی دعوت پر یہاں کے بادشاہ رنچن نے اسلام قبول کیا تھا اس رنچن نے اسلام قبول کرنے بعد اس کا اپنام رکھا گیا تھا صدر الدین تو صدر الدین نے حضرت عبد الرحمن بلبل رحمت اللہ تعالیٰ کے حکم اور اشارے پر بلبل لنکر شروع کیا تھا جو لنگر تھا اصل میں اور لنگر وہی کھان کا ہی تصور تھا کہ چاروں طرف سے لوگ آئیں گے اسلام قبول کرنے کے لئے یہاں قیام کریں گے کلمہ بھی پڑھیں گے دین بھی سیکھیں گے ان کی روحانی تربیت بھی ہوگی اور اس نے اب ان کو واپس بیجا جائے گا تو بلبل لنکر سے کھان کا ہی نظام کا آگاز ہوا حضرت شاہ حمدان رحمت اللہ تعالیٰ کی توسط سے اور چونکہ میر محمد حمدانی رحمت اللہ تعالیٰ کی شخصیت بڑی دلاویز شخصیت تھی بڑی پرکشش شخصیت تھی اور تمام خوبیاں اس کے اندر بوجود تھی ایک تو سیزادہ اور اصلی سیزادہ دوسرے روحانی اعتبار سے بلکل نور کا پتلا جسمانی اعتبار سے بہت زیادہ خوبصورت اور علم کے اعتبار سے علم کا پہار تو گر علم بھی ہے عمل بھی ہے جسمانی حسن بھی ہے کمالات بھی ہیں اس لئے بڑی دلاویز شخصیت تھی دلاویز کا لفظ میں بہت اہمیت سے بول رہا ہوں یہ میں لفظ اس لئے استعمال کر رہا ہوں کہ کشمیر کی تاریخ لکھنے والوں میں بہت اہمترین انسان گدرا ہے جان راز کے نام سے یہ پندیطار بہت متاسب قسم کی انسان تھا وہ کشمیر کے تاریخ میں بڑے ماہرین میں مانا جاتا ہے تو جان راز نے بھی لکھا ہے کہ امیر محمد حمدانی بڑا پرکشش لڑکا ہے چلاش امیر محمد حمدانی رحم اللہ تعالی کی شخصیت اور ان کی روحانی اثارات کا نتیجہ کیا نکلا ایک عجیب نتیجہ یہ بھی نکلا تھا کہ اس زمانے میں یہاں ایک حکومت کے بڑے عہدے پر فائز شخص تھا اس کو صغبر کہتے تھے وہ بہت متاسب قسم کا غیر ایمان والا تھا بہت متاسب قسم کا غیر ایمان والا تھا اور وہ کوشش کر رہا تھا کیس طرح سے اسلام یہاں سے اکھڑ جائے تو میر محمد حمدانی رحم اللہ تعالی سے جب اس کی ملاقات ہوئی اور میر محمد حمدانی کی شخصیت ان کی گفتگو اور ان کی صحبت کے نتیجے میں تین یا چار گھنٹے کے اندر وہ مسلمان ہو گیا اور اس کا نام رکھا گیا تھا یا سیف الدین اور یا اس کا نام رکھا گیا صدر الدین دونوں نام آتے ہیں کتابوں میں ڈاپٹر فارو بخاری نے اس کا نام رکھا ہے صدر الدین اور حاجہ محمد آزم دیدمری نے اس کا نام رکھا تھا سیف الدین یہی سیف الدین ہے بعد میں انہوں نے بلا اسرار کیا کہ میں تو اسلام قبول کر چکا میرے گھر والے بھی مسلمان ہو رہے ہیں میری بیٹی بھی مسلمان ہوگی اور تم کے غیر شادی شدہ ہو میں نے تمہارا حکم مانا میں نے اسلام قبول کیا تم میں میری درخواست قبول کر لو میری بیٹی سے نکاح کر لو تو میر محمد حمدانی رحم اللہ تعالی نے جامعہ مجلس سنگر بنوائی خان کا مولا بنوائی خان کا یہ جو ہے ملکہ کا قبرستان بنوائی یہ جو ہے عیدگاہ بنوائی اور چاروں طرح سے خان کا ہن کھڑی کی اس کے بعد پھر خان کا ہی نظام یہاں چلا ہے جس میں نخص بندی سلسلہ بھی تھا او ایسی سلسلہ بھی تھا شتاری سلسلہ غارت جے کے سلسلہ چلتا رہا ہے تو غارت جے کے یہ خان کا ہوں کا نظام ہماری تاریخ کا وہ روشن ترین نظام ہے جس کے نتیجے میں ہزاروں وہ انسان جو کہاں سے کہاں پہنچے اور وہ اللہ کے مقرب بندے بن گئے ایک طرف سے سلسلہ ہے حضرت خواجہ مہین الدین اجمری رحم اللہ تعالی کا وہ سلسلہ آج تک اللہ تعالی کا قادر سلسلہ آج تک چلا رہا ہے تیسری طرف سے سلسلہ آج تک شیخ شاہ بدین صور ودی رحم اللہ تعالی کا وہ سلسلہ چلا رہا ہے غرض یہ کہ یہ سلسلے ہیں اور ان سلسلوں کے نتیجے میں اللہ میں ایک بردہ مکہ مکرمہ میں حاضر تھا اللہ تعالی بار بار پہنچا ہے اور سب کو پہنچا ہے اور قبولیت اور وہاں کیا حاضر ہونے کے قابل بنائیں ارادہ یہ کیا کہ زیادہ سے زیادہ بات حرم میں گزاریں گے تو حسن اتفاق کی کہ وہاں چند بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی صبح سے دوبیر تک تلاوت کرتے رہے ہم بھی وہاں حاضر رہے تو جب وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے وہ تو تھک گئے تو میں نے سوچا کہ ابھی بیچارے تھک گئے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں تو میں اٹھا اور ان کو ان کے میرے بارنس مک وہ بیچارے بڑے خوش ہو گئے بڑے خوش ہونے کے بعد پھر تو اب وہ پوچھتے ہیں لگے تم کہاں کیے ہو تو میں نے بتایا فلا فلا جگہ کیا کہہ لگے اللہ اکبر اللہ اکبر تم اس خطے کے ہو جہاں کہ حضرت مجدد الف سانی تھے میں نے کہا ہاں اس کے نزدی کی سرہند یہ ترکی کے تھے اور بڑے مشایخ میں سے تھے اور ہزاروں مریدین ان کے ساتھ تھے تو ترکی کے بڑے مشایخ تھے ان دونوں بزرگوں نے کہا کہ تمہارا بڑا احسان ہوگا ہمارا سلام خواجہ خواجہ حضرت مجدد الف سانی رحمہ اللہ تعالی کی قبر پر ہمارا سلام پیش کر دینا کیونکہ ہمارے پاس جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ مجددیہ اسی طرح سے مکہ مکرمہ میں مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ ترکیوں کی پوری جماع بیٹھی ہوئی تھی وہ سارے لائنگ کے ساتھ بیٹھے اور اچانا انہوں نے کتاب نکال کر پڑھنی شروع کی ایک شاہر پڑھ رہا تھا باقی تمام سور میں سوچتا رہا یہ کونسی کتاب ہے تو جب کھول کر گئے دیکھا تو وہ عورا شریف تھی اب جب وہ پڑھ کر فارے ہوگا کہ میں نے کہا من آئین حضا کالا حضا من شیخ شیخ علی الحمدانی تو میں نے کہا شیخ علی حمدانی تو کشمیری ہے تمہارے کہاں سے کہاں لگا شیخ علی حمدانی ترکی آئے ہیں یہ ان کا دیئے ہوا وظیفہ ہے اور ہم پڑھی پابندی کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں مجھے ہمیشہ ایک سوال رہتا تھا ذہن میں کہ اس عوراد میں ایک جملہ آتا ہے اس میں کبھی کیوں ہے یہ اور کبھی ہے بھی یا نہیں ہے وہ یہ کہ جب ہم پڑھتے ہیں رضینا باللہ تعالی ربن و بالاسلام دینن و بالمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ و بالقرآن امامن و بالقعبد قبلتن و بالصلاة فریضہ یہاں کام تو پڑھتے ہیں و بالصلاة فریضہ و بالمومنین اخوانہ تو میں سوچتا تھا نمازی فریضہ کہاں ہیں نماز زکاة روزہ حج یہ تو تینوں فریضہ ہیں تو ہونا چاہیے و بالصلاة و بالزکاة و بالصوم و بالحج فریضہ یہ حضرت نے تین آمال کیوں چھوڑ دیئے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حضرت نے تو چاروں آمال لکھے تھے کشمیر کے اولاد میں یہ تین لکھے ہوئے نہیں ہیں ان کی جو عوراد میں نے دیکھی اس میں یہ چاروں جملے تھے اس میں لکھا و بالصلاة و بالزکاة و بالصوم و بالحج فریضہ غرض یہ کہ یہ جو عوراد اور وظائف کا سلسلہ ہے یہ دراصل اسی لئے ہے تاکہ انسان کی روحانی تربیت ہو جائے تو میرے بھائیو اللہ کے فضل و رحزان سے اللہ کے انعام سے اللہ کے کرم سے اب جب یہاں کھان کا ہی سلسلہ شروع کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم ارادہ کریں گے بڑی پابندی کے ساتھ بڑی پابندی کے ساتھ جو بھی نظام ہوگا اس نظام میں آکر کے فائدہ اٹھائیں بے شمار انسان تلاش میں رہتے ہیں خدایا کہیں کوئی جگہ ملتی کہیں کوئی شخص ہوتا کہیں کسی سے جھڑتے کہیں کسی سے رابطہ ہوتا کوئی تربیت ہماری کرتا یہ ایسا ہی جیسے کسی علاقے میں ڈاکٹر نہ ہوں اور لوگ پریشان ہوتے ہوں کاش یہاں کوئی ڈاکٹر ہوتا میں اپنے بیماروں کو لے جاتے ہیں پھر ٹھیک کسی طرح سے روحانی بیماریوں میں ہم سا مبتلا ہیں ایک ایک جزہ پر ہے دوسرا دوسری جگہ پر ہے ایک ایک عالم میں ایک دوسرا وہ آدمی جو نمازی نہیں پڑھتا ہے یہ ایک مرض میں مبتلا ہے وہ آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے مگر اخلاص نہیں ہے نماز میں یہ دوسرے مرض میں مبتلا ہے وہ آدمی جو نماز پڑھتا ہے مگر دھیان نہیں رہتا ہے وہ تیسرے مرض میں مبتلا ہے وہ آدمی جو کوئی کام کر رہا ہے مگر فخر کر رہا ہے یہ چوتھے مرض میں مطلع غرض یہ کہ امراض قلبیہ اس میں ریا اس میں قبر اس میں حسد اس میں بغض اس میں کینا اس میں حرس یہ تمام امراض ہیں ان امراض کا علاج بھی اسی خانکہ کے ذریعے ہوتا ہے تو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے جو امراض ہوتے ہیں وہ امراض نکل جائیں اخلاص کی کیفیت پیدا ہو جائے اور ہم ویسے اللہ کے بندے بن جائیں جیسے اللہ کا بندہ بننا چاہیے آج کے جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس گوھر میں چاروں طرف سے گناہوں کا سیلاب ہے اور اس سیلاب کے نتیجے میں آدمی کا بچنا بہت مشکل ہے لیکن جب انسان اپنی روحانی تربیت کرتا ہے اس روحانی تربیت میں اپنے بتائے ہوئے مرشد کے آمال پر پابندی کے ساتھ عمل کرتا ہے تو شدہ ہوتے 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 کیفیت آ جاتی ہے کہ انسان گناہوں سے بچنے میں سوالت محسوس کرتا ہے مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک نوجوان لڑکے نے واللہ وعالم آج کہاں ہوگا وہ غالباً یہاں نہیں ہے کشمیر میں کہتا ہے اس نے مجھے کہا دلچسپ جملہ اس نے بولا کہنے لگا جی ایک زمانے میں میری حالت یہ تھی کہ میں کالنج میں جاتا تھا صبح سے شام تک میری آنکھ گناہ کرتی رہتی تھی اور میں اپنی آنکھوں کو قابو نہیں کر پاتا تھا اور مجھے بہت شوق رہتا تھا اور اسی میں مبتلہ رہتا تھا یہ ہے کہ کہتا ہے کسی عورت اور کسی پتھر کو دیکھنا میرے لئے برابر ہی ہے اللہ کرے یہ کیفیت ہماری ہو جائے اگر یہ کیفیت ہو گئی پھر تو یہ امتحانی نہیں رہے گا ہمارے لئے اور اس امتحان میں آج کے مردوں کو بچنا بہت مشکل انسان کماتا ہے بہت کچھ باہر نکلا بس ایک مرتبہ بدنطری ہو گئی یہ سارا بسم ہو جاتا ہے بہت مشکل انتہان ہے ہم سب کے لئے یہ اپنی آنکھوں کے حفاظت اور اس لئے مشکل ہے کیونکہ معاشرے میں جانا ہے ساراک پر بھی جانا ہے دفتر بھی جانا ہے ہسپتال بھی جانا ہے تعلیم گاؤں میں بھی جانا ہے گرز ہے اور وہاں ہماری ہی بیٹیاں ہماری ہی بہنیں ہماری ہی ماں ہیں پرکشش لباس پہن پہن کر کے زیادہ زیادہ دلکش بند کر کر کے سامنے آ رہے ہیں اور باہر کہ آپ تو گھر میں بھی ہیں اور گھر میں کہ آپ تو جیبو میں ہیں اگر اللہ کا خوف اگر اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہو گیا محبت کا تعلق اور خوف کا تعلق اس کے بعد رات کی تنہائی کے اندر بسترے کے اندر آپ کے موبائل میں کتنی گندی چیزیں ہوں گی وہ اللہ کا خوف دیکھنے نہیں دے گا رات کی تنہائی میں سوچیں میں دیکھوں گا یہ گھنٹوں تک دیکھتا رہوں گا مگر میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوگا میں کیسا بندہ رہوں گا یہ اللہ کی زمین پر رہوں اور اللہ مجھ سے ناراض ہو ایک وقت ہوتا ہے انسان کو پروہ ہی نہیں اللہ راضی ہے ناراض ہے مجھے کیا پروہ اور ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ بے قرار ہوتا ہے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوگا اس کے علامتیں بھی کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں کہ کب میں سو جب عامال کی طرف رغبت ہو اور گناہوں کی نفرت ہو تو اس کا طب یہ ہے کہ اللہ نظر رحمت فرما رہے ہیں اور اگر عامال کی طرف رغبت نہیں ہو رہی ہے اور گناہوں کی طرف شوق مڑ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گرہت راستے پر ہیں کاش و کیفیت ہماری پیدا ہو جائے کہ عامال کا شوق ایسا جیسے ہمیں دنیا کے دوسرے شوق ہے مشہور ہے حضرت گنگوہی رحم اللہ تعالیٰ جب حاج امداد اللہ رحم اللہ تعالیٰ سے بیعت ہو گئے سات سال کے بعد حضرت حاج امداد اللہ نے خط لکھا مولی رشید احمد باقی تمام لوگوں کی خطوط آتے ہیں وہ اپنے حالات لکھتے ہیں تو وہ اپنے حالات کیوں نہیں لکھتے ہیں کیا مطلب اپنے شیخ کو اپنے حالات سنانے ہوتے ہیں کہ حضرت میں نماز باری نہیں رہا ہوں یہ بھی سناؤ حضرت نماز پڑھ رہا ہوں مگر دھیانی نہیں رہتا یہ بھی سنائیں یہ نماز پڑھتے ہوئے بڑا لطف آ رہا ہے یہ بھی سنائیں یہ نماز پڑھتے ہوئے خیالات آ رہے ہیں جو کچھ بھی اچھی یا بری حالت ہے اپنے ڈاکٹر کو بتانی ہوتی ہے تو حضرت گنگوہی رحم اللہ تعالی نے جواب لکھا کیونکہ وہ خط نہیں لکھ رہے تھے یا لکھ نہیں پا رہے تھے یا مقام کرمہ بھیج نہیں پا رہے تھے تو حضرت نے وہی سے لکھا مولی رشیمہ تم نے اپنے حالات نہیں لکھے تو حضرت نے یہاں سے جواب لکھا حضرت بندے کے حالات ہیں ہی نہیں کچھ تو کیا حالات لکھو گا یعنی کہا توازو میں بتایا کہ حضرت اگر میں کسی مقام پر پہنچا ہوتا تو میں لکھتا ہے اس مقام پر پہنچا میں کہیں نہیں ہوں میں تو وہی ہوں ظاہر یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد لکھا البتہ آپ کے ساتھ آپ کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد اپنے اندر میں تین تبدیلیاں پاتا ہو فرمایا تمام آمال شرعیہ احمال تبعیہ بن گئے ہیں اتنی بڑی بات فرما دی ہم کو اولاں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا اور اگر سمجھ میں آ گیا تو ہماری کیفیت کہاں بنے گی کہاں اس مقام پر ہم پہنچے کہ ہماری حالت یہ ہو جائے کہ جیسے انسان کو نیند آتی ہے تو نیند آنے کے بعد پھر اور کوئی چارہ نہیں سب نیسونہ ہی ہے جب انسان کو بھول لگتی ہے تو اس کے بعد کوئی حل نہیں سوائے کہ کھانا کھانا ہی ہے جب انسان کو قضائے حاجت کے ضرورت پڑتی اس کا حل ہی کی ہے قضائے حاجت کرنا ہی کرنا ہے یہ طبعی تقاضے ہیں طبعی تقاضے پورے کرنا انسان کا نیچرل تقاضہ ہے یہ نیچرل ڈیمانڈ ہے یہ پوری کرنی ہی کرنی ہے اس کا کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے تو حضرت نے فرمایا آپ کے ساتھ بیعت ہونے کے بعد شرعی آمال ایسے ہی بن گئے میرے لئے جیسے یہ طبعی آمال ہے پشا پاکھانا نہیں کروں گا تو کوئی حال ہی میرے پاس نہیں ہے نماز نہیں پڑھ گئے تو کوئی حال ہی میرے پاس نہیں یعنی جیسے میری طبعیت مجھے مجبور کرتی ہے نینداریہ سو جاؤ ایسی طبعیت مجھے مجبور کرتی ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو آمال شرعیہ آمال طبعیہ بن گئے اور جیسے جیسے انسان کو کچھ چیزوں کی فطری نفرت ہے جیسے پاکھانا کی نفرت ہے کہ ایسی گناہوں کی فطری نفرت ہو گئی مجھے اب جب نفرت ہو گئی تو گناہ کی طرف پنجر جائے گئی بلکہ گناہ کا تذکرہ بھی نہیں کرے گا کہتے ہیں رابیہ بسریہ کی خدمت میں کوئی صاحب آئے اور انہوں نے بار بار زناکاری کی مذہبتیں بیان کی مذہبتیں بیان کرتے ہیں تو حضرت نے فرمایا اس کو یہاں سے نکال دو اس آدمی کی دل میں زناکاری کا اثرات ہے انہوں نے کہا حضرت کیسے فرمایا اگر مکمل نفرت ہوتی تو تذکرہ بھی نہیں تم کرتے تذکرہ کرنا بھی علامت ہے کہ کچھ نہ کچھ نفرت تمہیں ہے تو تمام عمال شرعیہ عمال طبیعہ بن گئے یہ اتنا اونچا مقام حاصل ہوا یہ ہم سمجھ بھی نہیں پائیں گے پوری طرح سے کہ اس کے معنی کیا ہے یعنی کاش ہماری حالت ایسی بن جائے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو پورا کرنا ایسا ہی ہماری طبیعت میں بن رچ بس جائے اس کے بغیر ہم کوئی استرام کی حالت تاری ہو جائے بے قراری ہو جائے اور بے قراری ختم نہ ہو جب تک ہم چون ناز چھوٹے گی نہیں اور اگر چھوٹ گئی تو اتنی بے قراری ہو جائے مجھے کیا ہو گیا اولاں چھوٹے گی نہیں اور اگر چھوٹ گئی تو اتنی بے قراری ہو جائے کہ جی بس عمال اس روحانی طربیت کے نتیجے میں یہی حالت تو جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس ماحول میں خان کا ہی نظام ہماری روحانی تربیت کا واحد نظام ہے جس کے نتیجے میں ہم اپنی تربیت کر پائیں گے اور یہ وہ نظام ہے کہ بڑے بڑے اقابلین بھی اپنی آپ کو محتاج سمجھتے تھے ہمیں اس کے ساتھ جڑنا ہے حضرت گنگوہی حضرت نانوتی علوم کے پہاڑ تھے حضرت نانوتی کا علم کتنا زیادہ تھا تھوڑا سا اندازہ ہو داتا ہے سرسید احمد خان نے کیا لکھایا عادتنا نانوتی کے بارے میں لیکن اتنے بڑے اونچے مقام پر پہنچنے کے باوجود بیعت ہو گئے ہیں حضرت عبداللہ محجر مکی سے ہمارے قریب کے آقابلین کے زمانے میں حضرت مولانا ابولہ صلی اللہ علیہ وسلم ندوی رحم اللہ تعالی عظیم الشان مصنف اونچے خاندان کے شخص لیکن کبھی ایک خاندان میں جاتے تھے کبھی دوسرے خاندان میں جاتے تھے کبھی خاندان کا رائپور میں کبھی بہبال جاتے تھے بزرگ کے پاس حضرت مولانا محمد یاکوب مجددی تھی رحم اللہ تعالی کے پاس حضرت مولانا حبیب الرحمان آزمی رحم اللہ تعالی بہت اونچے درجے کے محدث اس قدر اونچا مقام اس کا علم کا جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے تو بڑے بڑے محدثین کو تھوڑا اندازہ ہو جائے گا کہ مولانا حبیب الرحمان آزمی کا مقام کتنا اونچا تھا علم میں خصوصاً علمی حدیث میں جب ایک ماتہ وہ مکہ مکرمہ میں گئے اور زمانے کے وہاں مکہ مکرمہ کے سب سے بڑے مفتی تھے شیخ بن باز وہ وہاں کے مفتی بھی تھے وہاں کے محدث بھی تھے شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ ابن باز شیخ بن باز انہیں کہتے ہیں نابین آتے وہ تو مولانا حبیب الرحمان آزمی تشریف لے گئے تو وہاں تعرف کرانا ہوتا تھا خود ہی کیونکہ شیخ بن باز جو ہے وہ نابین آتے تو مولانا حبیب الرحمان آزمی رحم اللہ تعالی نے فرمایا اپنے بارے میں آنا حبیب الرحمان العازمی من الہند تو شیخ بن باز فوراں کھڑا ہو گیا کہلے گا استاؤفلاللہ شیخ آنت آتا ہی تو ہونا حضرت آپ یہاں کیوں آئے میں وہیں خود آپ کی خبیر میں حاضر ہو جانتا مصر کے محدث تھے محدث احمد شاکر اس وقت دنیا میں اس وقت دنیا میں کبیر ترین محدث عبیب الرحمان آزمی ہیں اور ہندوستان کا سب سے بڑا محدث تو یہی ہے اکبر المحدثین من الہند وَقَبِيرُ هُمْ فِي الْعَالَمُ مولا حبیب الرحمان لیکن یہ بھی مولا حبیب الرحمان آزمی خانکہ میں حاضر ہوا کرتے تھے حضرت مولانا محمد احمد پرتابگڑی کے اور حضرت مولانا شاہ وسیللہ رحم اللہ تعالی کے اور دوسرے اکابرین کے ہاں تو بڑے بڑے اہل علم خانکہوں میں حاضر ہوتے تھے بزرگوں کے ہاں فیض لینے کے لیے روحانی فیض لینے کے لیے تو بھائی خانکہ کا نظام یہاں انشاءاللہ شروع ہوگا اس لیے بڑی پابندی کے ساتھ وقت پر اس میں شرکت کریں اور یہ سمجھ یہ کہ یہ انسان انٹینسو کیئر میں آ جاتا ہے اس انٹینسو کیئر میں آ کر کے پھر کیا ہوتا ہے یہاں روحانی تربیت ہوگی چنانچہ پیش شمار بھائیوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شام کو آتے ہیں ان کی ایک حالت ہوتی ہے اور صبح جو واپس جاتے ہیں تو حالت دوسری ہوتی کبھی کبھی آدمی کو لگتا ہے یہ فائدہ تو ہوا ہی نہیں لیکن فائدہ لازمان ہوتا ہے جب آپ یہاں آئیں گے مختصر سے بیان ہوگا ذکر کے مجلس میں شرکت ہوگی رات گزاریں گے تحجید پڑھیں گے اور تحجید پڑھیں گے دعاوں میں شرکت ہوگی اور اس کے بعد پھر اپنی خامیوں پر نظر آئے گی اور پھر اپنے شیخ کے سامنے اپنی حالات بیان کریں گے اور پھر نیا ارادہ لے کر کہ واپس آئیں اسی کے نتیجے آپ نے کہیں سے کہیں پہنچتا ہے کشمیر میں تو مشکل حالات آئے مشکل حالات میں جیسے علومی دینیہ کا سلسلہ یہاں ختم ہو گیا تھا اللہ نے اپنے فضل و احسان سے اپنے کرم سے اپنی انعائز سے علومی دینیہ کے پڑھنے اور پڑھنے کے سلسلہ شروع فرمایا اس میں ہمارے ناقابلین کی محنت اور ان کی دعائیں اور امت کی خوش قسمتی کہ اللہ نے ایسے ادارے کھڑے کر دیئے جہاں مکمل علم دین الحمدللہ پڑھایا جاتا ہے اور اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے علوم دین پڑھنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے یہاں ایسا نظام کھڑا کیا علم قیرات اس درجے کا پڑھا جا رہا ہے جو سب سے اونچہ مقام ہیں علم حدیث پڑھانے کا انتظام ہے سب سے اونچہ مقام ہو یا نہ ہو لیکن پڑھنے ہیں غراج یہ کہ علوم دینیہ کے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں کے لیے اللہ نے نظام کھڑا کر دیا اور اس کے بعد پھر دوسرا اہم ترین معاملہ تھا روحانی تربیت کا نظام اللہ نے ایسی شخصیات پیدا فرمائی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جن کے ساتھ ہم جڑ کر کے اپنی روحانی تربیت اپنی اخلاقی تربیت کا درس لے سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم بھی کسی نے کسی درجے میں انسان بننے کے قابل ہو جائیں گے ہم بھی کسی نے کسی درجے میں اللہ کا نام لینے وال بن جائیں اس طرح سے کہ اللہ کہیں گے ہاں تمہارا نام لینا مجھے پسند آ گیا میرے بھائی کہتے ہیں حضرت مولانا اسماعیل شہید نوراللہ مرکدہو کو کسی نے کہا کہ حضرت آپ بیعت ہو جائیں سید احمد شہید رحم اللہ تعالی سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں پہلے دیکھوں گا چنانچہ حضرت سید احمد شہید بریلی رحم اللہ تعالی سے انہوں نے کہا حضرت میں چاہتا ہوں دو رکعت نماز ایسی پڑھوا دیجے جیسے صحابہ کرام کے نماز ہوا کرتی تھی بس دو رکعت ایسی نماز پڑھا دیجے جیسے صحابہ کرام کے نماز ہوا کرتی تھی انہوں نے کہا ٹھیک چلاش ایک دن تحجید میں اٹھایا اور تحجید اٹھانے کے بعد جلدی اٹھو وضو کرو وضو کرنے بعد پھر دو رکعت نماز پڑھائی بس اس کے بعد حالت بدلتا تو کاش ہماری نمازیں ایسی بن جائیں کاش ہماری دعائیں ایسی بن جائیں اور ہمارے تلاوت ایسی بن جائیں اور ہمارا ذکر آزکار ایسا بن جائے اور کہ اس کے نتیجے میں ہم بھی کسی قابل ہوں اللہ جلل شان ہوں ان ٹوٹی فوٹی منتشر باتوں کو اس کہنے والے کہنے والے ناہل انسان کے لئے بھی کسی طرح کے روحانی صدار کا ذریعہ بنائیں سننے والے اچھے بھائیوں کے لئے بھی خیر کا ذریعہ بنائیں سعادت مندی کا ذریعہ بنائیں میرے بھائی میں نے حدیث پڑھی تھی حدیث کے راوی کا ذہن تو میرے ذہن میں نہیں ہے ابتہ حدیث بیحقی شریف میں ہے بیحقی امام بیحقی بہت بڑے معدیس گزرے ہیں انہیں کتاب لکھی ہے سننے بیحقی سننے خاص قسم کی کتاب ہوتی ہے اس کو لکھتا ہے سننے بیحقی اس میں حدیث کی الفاظ ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گا یا رسول اللہ انسان کا تذکیہ کب ہوگا تو آپ نے فرمایا جب تم یہ محسوس کروگے تم یہ جان لو تم جہاں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے چنانچہ اگر ہم مصیبت میں ہوگے اور ہمیں یقین اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ دیکھ رہے ہیں میں اگر مصیبت میں ہوں اور اللہ مجی فکر تو میں اسی متعراضی ہوں ہم کسی ایسی جگہ ہے جہاں چاروں طرف سے گناہ ہیں اور ہمارے دیر میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ آنکھ غلط نہیں اٹھ سکتی یہ زبان غلط نہیں بوچ سکتی میں حرام کمائی کر سکتا ہوں لیکن مجی یقین ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہتے ہیں حیاء کی تعریف کیا ہے کہ حیاء کی ایک تعریف یہ ہے تیرا خدا تجھے اس جگہ نہ دیکھنے پائے جہاں جانے سے تجھے منع کیا ہے اگر تمہاری حالت یہ ہو گئی تو تم حیاء کے مقام پر آگئے اور حیاء کے یہی وہ مقام ہیں آپ نے فرمایا جب حیاء کی کیفیت آگئی اس کے بعد انسان شرماتا ہے یا اللہ میں آپ کے صحابہ کرام کی حالت قرآن کریم میں بیان کی گئی کہ صحابہ کرام پر کیفیت تاریح ہو گئی تھی وہ کپڑے اتار نہیں پاتے تھے اور جب باسم جاتے تھے فوراں جھگ جاتے تھے کہ ہمارا یہ سطر کی جگہ اللہ کے سامنے کھل جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جھگتے ہو سینے کو آپ سامنے رکھتے ہو کہ تمہارا پردہ اللہ کے سامنے نہیں کھلنا ہے میں تو دیا کیفیت یہاں تک تاریح استعزارِ خداوندی اللہ کے استعزار ہم پر تاریح ہو جائے اور ہر حال میں تاریح ہو جائے جناب ہم کوئی بھی چیز دیکھیں فوراں اللہ کی تردیحان جائے کچھ بھی حالت ہو جائے فوراں اللہ کی تردیحان چلا جائے یہ ہے معیت معاللہ اور جب یہ حاصل ہوتی ہے تو پھر معرفتِ خداوندی بھی حاصل ہوتی ہے معیتِ خداوندی کا اور اس کے لئے پھر مراقبے بھی کرائی جاتے ہیں مراقبہِ معیت مراقبہِ موت مراقبہِ نعمت مراقبہِ استعزار مراقبہِ آخرت یہ مراقبات کے نتیب ہیں اور اس کے لئے مراقبات کے ذریعے سے مراقبات کے ذریعے یا ذکر آذکار کے ذریعے پھر ذکر چاہے وہ دوازدہ تصویح ہو چاہے وہ ذکر سلطان اللہ آذکار ہو چاہے وہ ذکر روحانی ہو چاہے وہ ذکر خفی ہو ان آذکار کے ذریعے سے ضرور میں ہو اور اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے اگر ہی ہماری کیفیت پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ ہم بھی کسی نے کسی درجے میں ایمان والے کہلانے اور انسان بننے کے مستحق بن جائیں گے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین